بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ المائدہ کی اسی طرح سے یہ ترکیب جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمایا اور ہماری غلطیاں اور کمی کو تحیق کو معاف فرمائے آج انشاءاللہ دو آیات ہیں سورہ المائدہ کی جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے قرر ہوا ہوا ہے نشان لگے ہوئے ہیں ہوا یہ تھا کہ میں نے ریکارڈنگ کی میں نے لیکچر شروع کیا تھا اور جب میں نے آیات مکمل کر لیں اور میں کیمرے کی طرف گیا کہ میں اب اس کو سوچ کروں تفسیر کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر ریکارڈی کچھ نہیں ہوا اور میں ریکارڈنگ کا بٹن دبانا بھول گیا تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھا تھا کہ شاید مجھے اسی طرح یہ لیکچر دوبارہ ریپیٹ کرنا تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ کمبیشی معاف فرمائے آج کے اس لیکچر کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اب میں سب کو مٹاؤں تو یہ ایک لمبا کام ہے تو آج کے لیے ان کلرنگ کو جو ہو چکی ہے برداشت کیجئے گا اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں پہلے میں قرارات کر دیتا ہوں آیات کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت عليكم المیتة والدم و لحم الخنزیر وما اہل لغیر الله به والمنخنکة والموقوذة والمتردية والنتیحة وما اكل السبع الا ما زکیت وما ذو بحال النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم یعسى الذین کفروا من دینكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دینكم واتممت عليكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا فمرض طر في مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن تعلمونہن مما علمكم اللہ فکلوا مما مسکن علیکم وذکر اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سری الحساب صدق اللہ العظیم میں پھر ایک دفعہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج کی اس چیز کو پرداشت کر لی جائے گا معذرت حرمت عليكم الميتتو حرم يحرمو حرام کرنا باب تفعیل میں سے آتا ہے حرمت فعل ماضی مجہول کا سیغہ ہے یہ واحد معنس غائب مجہول عليكم یہ متعلق فعل ہو گیا حرمت عليكم اب اس کا چونکہ نائبل فائل ہوگا اب اس کے نائبل فائل گنیے گا کتنے ہیں کہ کیا کچھ حرام کیا گیا ہے حرمت عليكم تم پر حرام کر دیئے گیا ہو اسے اب آئیے کیا یہ پہلا ہے اس لیے یہ حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے الميتت مردار وَدْدَمُ عطف ہو گیا وَدْدَمُ اور کیا خون وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ مرکب اضافی لَحْمُ رفع کے ساتھ تیسری چیز سور کا گوشت وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَاوْ عطف اب یہ مَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی یہ پورا جملہ یہ حالت رفع میں ہے اور نائبل فائل ہے حرمت کا مَا موصولہ اُحِلَّ اَحَلَّ يُحِلُو نام پکارا جانا اُحِلَّ اس کو پکارا گیا لِغَيْرِ اللَّهِ لَامر فجر غیرِ اللَّهِ اللَّهِ کے سِوَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اسے پکارا گیا اللہ کے سوا بھی بار فجر ہا ریورٹ ہو رہا ہے مَا کی طرف کہ اس جو پر تو اُحِلَّ کا نائبل فائل ایکچولی یہ جو ہے مَا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی وَالْمُنْخَنِكَتُ یہ نمبر پانچ ہے یعنی پانچویں چیز جو حرام کی جاری ہے گلہ گھونٹ کے مرنے والی چیز گلہ گھونٹ کے خانون کاف یہ گلہ گھونٹنے سے آتا ہے وَالْمَوْقُوضَتُ اس کا مطلب چوٹ کھا کے مر جانے والا جانور وَالْمَوْقُوضَتُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ اور جو گر کر مر گیا وہ جانور بھی حرام ہے وَالْنَتِيحَةُ اور وہ جانور جس کو کسی نے سینگ مار کے مار دیا ہو یہ نمی چیز مَا مَوْسُولَةُ مَا أَكَلِ سَبُعُ سَبُعُ ہوتے ہیں جنگلی جانور مَا أَكَلَ فِعْلِ مَازِي واحد مذکر غائب اس کا فائل ہے سَبُعُ مَا أَكَلِ سَبُعُ جو کھایا کنوں نے جنگلی جانوروں نے إِلَّا سِوَائِ اس کے مَا زَكَّئِتُمْ مَا مَوْسُولَةُ یہ اس میں سے استثناء کیا جارہا ہے زَكَّا يُذَكِّي إِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ وہ جس کو تم پاک کر لو فعلِ مَازِي واحد جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے انتم اس کا فائل ہے مَا ذَكَّئِتُمْ جسے تم نے پاک کر لیا مطلع اب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اسے زبا کر دیا وَمَا زُبِحَ عَلَ النُّسُبِ اور یہ دسویں چیز ہے مَا مَوْسُولَ زُبِحَ زَبَحَ اس نے زبا کیا زُبِحَ اسے زبا کیا گیا واحد مجہول فعلِ مَازِی کا سیگا ہوا نائبل فائل عَلَ النُّسُبِ یہ متعلقِ فعلِ زُبِحَ نُّسُبِ کہتے ہیں یہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اردگردنا پتھر لگے ہوئے تھے ان پتھروں پر یہ آ کر جانروں کو زبا کرتے تھے انہیں نُّسُب کہا جاتا ہے اس کی تفسیر میں مزید ہم تفسیر پڑھیں گے وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْعَزْلَامِ یہ گیارمی چیز جو حرام کی گئے ان مصدریہ یعنی فعل کے یہ معنی کو مصدر میں لے لیتا ہے استقسمَ يَسْتَقْسِمُ قسمت کا حال معلوم کرنا بابِ استفعال سے آتا ہے قاف سین میم مادہ ہے نون ڈراپ ہو گیا چونکہ ان مصدریہ آیا انتم اس کا فائل فعلِ مزارکہ سیگا ان تستقسمُ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو بِالْعَزْلَامِ پانسوں کے ذریعے ظلمن اس کی واحد ہے اور ازلامن اس کی جمع ہے ذَالِكُمْ فِسْقُن ذَالِكَا اشارہ ہے دور کا بڑی چیزیں ہیں یہ ذَالِكُمْ فِسْقُن یہ تمہارے لیے بہت بہت بری باتیں ہیں بہت گناہ کی باتیں ہیں فِسْقُن آگے جی الْيَوْمَ آج کے دن یہ ظرف آرہا ہے یعنی آج کے دن الْيَوْمَ یَعِسَى یَا حمدہ سین مادہ ہے بابِ سین سے آتا ہے سامیہ سے یَعِسَى یَعِسَى نَا امید ہونا یعِسَى فعلِ ماضی واحد ملکر غائب کا سیگہ یعِسَى وہ نا امید ہوا کون الَّذِينَ کَفَرُ یہ فائل ہو گیا یعِسَى کا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ مایوس ہو گئے مِن حرفِ جَر مِن دِينِكُمْ تمہارے دین سے یہ متعلقِ فعلِ یعِسَى پس فَلَا تَخْشَوْهُمْ خَشِعَ یَخْشَ لا نہیں ہے پیچھے منع کیا جا رہا ہے نون ڈراؤپ ہو گیا تَخْشَوْنَا سے لا تَخْشَوْ انتم فائل تم مت ڈرو ہم مفعول ان سب سے وَخْشَوْنِ واہو عطف امر کسیگا تَخْشَوْنَا سے امر کسیگا اِخْشَوْ تم سب ڈرو انتم نی مفعول مجھ سے ڈرو اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو یہ نون کی نیچے زیر یہ نیک نشانی یہ آنا مفعول ہے اليوم آج کے دن اکملتو لکم دینکم اکمل یکمل مکمل کرنا باب افعال اکملتو فعل ماضی انا فعل اکملتو میں نے مکمل کر دیا لکم تم سب کے لیے متعلق فعل کیا مکمل کیا مفعول دینکم حالت نصب تم سب کا دین میں نے آج مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ تَمَّ يُتِمُ اَتْمَّ يُتِمُ تمام کرنا یعنی پورا کر دینا اَتْمَمْتُ آنَا فَائِل آنَا فَائِل فعل ماضی واحد متقلم کسی گا اَتْمَمْتُ میں نے تمام کر دیا علیکم تم سب پر نعمتی یہاں نعمت نعمت جو ہے یہ حالت نصب میں ہے چونکہ یہ مفعول ہے اَتْمَمْتُ کا اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے اور کیا ہے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينا رَضِيْتُ آنَا فَائِل فعل ماضی واحد متقلم کسی گا رَضِيْتُ میں راضی ہوا اور یہ لام حرف جر ہے رَضِيْتُ لام کے ساتھ جب آتا ہے لام حرف جر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا رَضِيْتُ لَكُمْ میں نے تم سب کے لئے پسند کیا ہے جیسے وہ دعا ہے نا رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّن وہاں پر ہے خوش ہونا رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّن میں خوش ہوا اللہ سے رب ہونے پر رَضِيْتُ بِالِسْلَامِ دِيناً میں راضی ہوا اسلام پر اسلام کے لئے دین ہونے پر اس کے دین ہونے پر وَرَضِيْتُ بِمُحَمَّدِ النَّبِيًّ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے میرے خالق کے فجر کی نماز کے بعد تین بار کہا شاید اللہ کمبیشی معاف فرمائے تو اس کے لئے جنت کی بشارت ہے آگے کہا جی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِيناً میں نے پسند کیا تمہارے لئے اسلام کو یہ نصب ہے اور یہ اس کا حال ہے کیا دینن دین کے طور پر آگے جی فَمَنِ زُطُرَّ فِي مَخْمَسَتٍ غَيْرَ مُتَجَانِبٍ من شرطیا ذُعَدْ رَارَ مَادَا ہے بابِ افتعال اِزْتَرَّ يَزْتَرُو فَمَنِ زُطُرَّ جو بے بس ہونا اس میں بے بس ہونے کا میننگ من ازطر را جو بے بس ہوا فِي مَخْمَسَتٍ بھوک میں اس کو کہتے ہیں بھوک فِي مَخْمَسَتٍ بھوک میں بے بس ہو گیا غیرہ اب یہ اس کا حال ہے کہ وہ کس حال میں ہو رہا ہے غیرہ متجانف متجانف ہون ہوتا ہے مائل ہوتے ہوئے غیرہ متجانف ہون نہ مائل ہوتے ہوئے لِعِثْمِن کسی گناہ کے لئے یعنی کسی کو اتنی بھوک لگ گئی کہ اب اس کے پاس اس کے بس میں نہیں ہے وہ کیا کرے تو پھر وہ یعنی اب وہ کیا ہے کہ حرام کھانے کی طرف جا رہا ہے لیکن اس کی نیت گناہ کرنے کی نہیں بلکہ اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس اللہُ اسمُ اِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ خَبَرُ اِنَّ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے يَسْأَلُونَكَ سَأَلَ يَسْأَلُوا سوال کرنا يَسْأَلُونَ فِعْلِ مُزَارِ جمع مذکر غائب کسی گا ہم فائل يَسْأَلُونَ وہ سوال کرتے ہیں کاف انتہ حالت نصب کی ضمیر يَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ پورا مفعول ہے کیا سوال کرتے ہیں مَادَا اُحِلَّ لَهُمْ اَحَلَّ يُحِلُّ حَلال کرنا مَادَا کیا کچھ اُحِلَّ اسے حلال کیا گیا لہم ان کے لئے مَادَا اُحِلَّ لَهُمْ ان کے لئے کیا حلال کیا گیا ہے قُل انتہ فائل امر کا سیغہ آپ کہہ دیجئے اُحِلَّ لَكُمْ اسے حلال کیا گیا ہے تمہارے لئے اُحِلَّ فیل ماضی مجھول کا سیغہ واحد مذکر غائب اب صاحب ذرہ اس کا یا تو نائب الفائل ہوگا وہ ہے اَتْطَيِّبَاتُ پاک چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے وَاوَوَطَف یہ دوسری چیز ہے اور کیا حلال کیا گیا ہے مَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِهِ مَا مَوصولَ عَلَّمَ يُعْلِمُ سِخْحَانَ مَا عَلَّمْتُم فیل ماضی جو تم نے سکھایا مِنَ الْجَوَارِهِ جواری ہن کہتے ہیں شکاری جانوروں کو مِنَ الْجَوَارِهِ شکاری جانوروں میں سے مُکَلِّبِنَ یہ مُکَلِّبُن کا مطلب ہوتا ہے سُدھاتے ہوئے مُکَلِّبُن حال ہے علمتم کا مُکَلِّبِنَ سُدھاتے ہوئے اب یہ تو عَلِّمُونَ هُنَّ دوسرا حال ہے علمتم کا تو عَلِّمُونَ فیلِ مُزَارِج جو ہم ذکر حاضر کا سیگہ تو عَلِّمُونَ انتم اس کا فائل هُنَّ یہ مفعول ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے جواریخ کی طرف چونکہ جانور ہیں اس لئے انہیں مونس کے مونس کے زمیر روٹائی جاتی ہے تو عَلِّمُونَ هُنَّ تم انہیں سکھاتے ہو مِن عَرْفِ جَرْ مَا مَوْصُولَ عَلَّمَكُمُ اللَّهُ جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے اس میں سے انہیں سکھاتے ہو فَقُلُو پَسْ قُلُو عَلْتُمْ عَمَرْكَ سِيگَا تم سب کھاؤ مِن عَرْفِ جَرْ مَا مَوْصُولَ اس جو میں سے اَمْسَقْنَا بابِ افعال میں سے آتا ہے اَمْسَقْنَا ہُنَّا اس کا فائل ہے اَمْسَقْنَا جو انہوں نے پکڑ لیا عَلَيْكُمْ تم سب پر وَاو حالیہ ہے اُذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اُذْكُرُوا اَنْتُمْ فَائِل عَمَرْكَ سِيگَا ذکر کرو اسم اللہ اللہ کا عَلَيْهِ اس پر جو انہوں نے تم سب کے لئے پکڑ لیا وَتَّقُ اللَّهَ عَمَرْكَ سِيگَا اَنْتُمْ فَائِل اللہُ اسمُ الجلالہ مفعول اللہ تعالیٰ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابِ اللہُ اسمُ اِنَّ سَرِيُ الْحِسَابِ خَبَرُ اِنَّ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی جلد حساب لینے والا ہے تو یہ تو ہوئی گرامر آئیے اب اس کا ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں مختصر ان کے اس میں کیا کیا ہے یہ بسکلی ان جانوروں کے بارے میں ہے جنہیں حرام قرار دیا جا رہا ہے کہ انہیں کھانا نہیں ہے یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہوئے الدمو اور خون اس سے زبا کرتے ہو گردن سے بہنے والا خون اسی وجہ سے ایک دوسرے مقام پر ہے او دمم مصفوحن سورہ انعام یا بہتا ہوا خون حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کلیجی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اسے کھا سکتے ہو لوگوں نے کہا کہ وہ تو خون ہے آپ نے فرمایا جو خون حرام ہے اس سے مراد بہتا ہوا خون ہے و لحم الخنزیری اور سور کا گوشت بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے دو مردار اور دو خون حلال قرار دیا گئے ہیں دو مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی اور دو خون سے مراد جگر اور کلیجی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد شیر یعنی شطرنج کی طرح کا ایک کھیل ہے بعض نے اسے چوسر بھی لکھا ہے کھیلے تو اس نے گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں ڈالا اس حدیثے وہ کہتے ہیں اندازہ فرما لیں کہ اگر محض اس کے گوشت کو ہاتھ لگانے سے اس قدر نفرت دلائی گئی ہے تو اسے کھانے اور بطور غزہ استعمال کرنے کے ممانعت کس قدر شدید ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی بیر کو حرام قرار دیا ہے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے لوگ اسے چراغوں میں جلاتے ہیں فرمایا نہیں یہ حرام ہیں یہ حرام ہیں وما اوہلالی غیر اللہ اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے یعنی جو چیز زبا کی جائے اور اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ بھی حرام ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس بات کو واجب قرار دیا ہے کہ اس کی پیدا کردہ چیزوں کو اس کی عظیم نام سے زبا کیا جائے والمنخانکتو جو جانور گلہ گھٹ کر مر جائے اس سے مراد جانور ہے جو گلہ گھٹ کر مر جائے خواہ قصد و ارادے سے یا اتفاق سے مثلا وہ اپنی رسی وغیرہ سے اولج جائے جس سے باندھا گیا اور اسی طرح وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے والموقودتو اور چوٹ لگ کر مر جائے اس سے مراد وہ جانور ہے جسے کسی بھاری غیر دھار والی چیز سے مارا جائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے یہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ لوگ جانوروں کو لاکھیوں سے مارتے تھے جب وہ مر جاتے پھر انہیں کھا لیتے تھے اس لیے اسے حرام قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا گیا کہ اللہ کا رسول میں شکار ایک ایسی لاٹھی پھینکتا ہوں شکار پر جس کے آگے چھوری لگی ہوتی ہے وہ شکار کو لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا اگر تم چھوری لگی لاتھی پھینکو اور وہ جانور کو پھار دے تو اسے کھاؤ اگر وہ اسے اگر وہ اسے ارض کے بل لگے تو وہ موقوز یعنی چوٹ لگ کر مرا ہے لہذا اسے نہ کھاؤ یعنی اگر تو وہ چھوری اس کو جا لگی ہے تو کھالو اور اگر وہ پلٹ کر لگا ہے اس کی کوئی اور چیز لگی ہے تو پھر وہ نہیں کھایا جائے گا والمتردیتو اور جو گر گر کر مر جائے اس سے مراد جانور ہے جو پہاڑ وغیرہ کی چوٹی یا کسی بلند جگہ سے گر کر مر جائے والمتردیتو جو سینگ لگ کر مر جائے اس سے مراد جانور اس سے مراد وہ جانور جائے کہ اسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے تو وہ بھی حرام ہے خواہ وہ سینگ سے زخمی ہوا اور اس سے خون بھی نکلا ہو خواہ خون زبا کرنے کی جگہ سے نکلا ہو پھر بھی وہ حرام ہے وما اکل سب ہو اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں یعنی جس پر شیر ببر شیر چیتہ بھیڑیا وغیرہ یا کتہ وغیرہ حملہ کر کے اس کے کچھ حصے کو کھا لے اور اس کی وجہ سے وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے وہ اللہ ماذا کہی تو مگر جس کو تم مرنے سے پہلے زبا کر لو اس سے مراد وہ جانور ہے جو مر رہا ہو مگر ابھی تک اس میں زندگی موجود ہو اسے زبا کرنا ممکن ہو اور اس کا استثناء کا تعلق مذکورہ جانوروں سے ہے ان سے جن کو مستثناء کرنا ممکن ہو اگر گلہ گھوٹ کر چوٹ لگ کر سینگ لگ کر زخمی ہونے والے جانوروں کے پھار کھائے ہوئے جانور ہو سکتے ہیں اللہ مذکیتوں کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مرادی ہے کہ جانوروں میں سے جن میں ابھی روح موجود ہو تم ان کو زبا کر لو تو انہیں کھا لو حلال وہ حلال ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ ایک صحابی انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کل دشمن سے ہماری مد بھیڑ ہوئی اور ہمارے پاس چھوٹی موجود نہیں تھی تو کیا ہم سرکنڈے سے زبا کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے کھاؤ لیکن اسے دانت اور ناخن سے زبا نہ کرنا اور ابھی میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھوری ہیں وہ جانور بھی حرام ہے جو تھان پر زبا کیا جائے نصب سے مراد پتھر ہے جو کعبہ کے اردگرد رکھے ہوئے تھے عبر جریج کہتے ہیں کہ یہ تین سو ساٹھ بت تھے اور زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کے پاس جانور زبا کیا کرتے تھے ان کے خون بیت اللہ کے اگلے حصوں پر مل دیتے تھے اور گوش چکڑے ٹکڑے کر کے بتوں کے آگے رکھ دیتے تھے کہی ایک اہل علم نے اسی طرح ذکر کیا ہے لہٰذا اللہ تعالی نے مومنوں کو اس سے منع فرمایا ہے اور ایسے زبیہوں کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے خوابوتوں کے لئے زبا کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو پانسوں سے قسمت معلوم کرنا ہوا انتقسیمو بل ازلام اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم نہ کرو یعنی مومنوں تمہارے لئے پانسوں سے قسمت معلوم کرنا بھی ہم نے حرار قرار دے دیا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ پانسوں سے قسمت آزمائی کیا کرتے تھے اور اس طرح کہ ان کے پاس تین تیر ہوتے تھے ایک پر لکھا افل دوسرے پر لکھا ہوتا لا تفعل اور تیسرا خالی ہوتا تھا اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا بعض لوگوں نے کہا کہ ایک تیر پر یہ لکھا ہوتا تھا امارنی ربی تو یعنی اس طرح سے وہ تیر پھینکتے تھے ان میں سے جو تیر نکل آتا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے امور و معاملات میں جب کوئی تردد ہو تو وہ استخارہ کر لیا کریں اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس کام کے کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں کفار اور دشمنوں کی مسلمانوں سے نا امیدی ہم آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ سے اس روایت کا مطلب بیان کیا گیا کہ اس کے معنی ہیں کہ آپ کفار مایوس ہو گئے مسلمان کبھی بھی ان کے دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے یعنی بات مکمل ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخشوہم وخشونی تو ان سے مت ڈرو مجھ ہی سے ڈرو یعنی اگر وہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو میں تمہیں ان کے مقابلے میں فتح و نسرت سے سرفراز فرماؤں گا تمہارے سینوں کو ڈھنڈا کروں گا اور تمہیں دنیا و آخرت میں ان پر سر بلندی عطا کروں گا اسلام ہی کامل دین ہے اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی اور عظیم و شان نعمت ہے کہ اس نے ان کے لئے دین کو کامل اور مکمل کر دیا اب انہیں اسلام کے سوا کسی اور دین کی ضرورت نہ ہے اور نہ اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے سوا کسی اور نبی کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر قیامت تک کے جنوں اور انسانوں کے لئے مبعوض فرمایا لہٰذا اب حلال وہ ہے جسے آپ حلال قرار دیں گے حرام وہ ہے جسے آپ نے حرام قرار دیا دین وہ ہے جو آپ پیش فرمائیں گے اور آپ جو بھی فرمائیں گے وہ حق اور سچ ہے اس میں کذب و شک قادنہ سے بھی شائبہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ہے جی فَمَنِ اِذْتُ الرَّفِي مَخْمَسَتٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِعِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ پس جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے جبکہ وہ گناہ کی طرح مائل ہونے والا نہ ہو یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی اگر کسی کو ان حرام اشیاں میں سے کھانے کی ضرورت پیش آ جائے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو ان کو کھانے کیلئے مجبور و مستر ہو جائے تو وہ کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بخشنے والا اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے مجبور و مستر بندے کی خاجت کو ضرور جانتا ہے لہذا وہ اس سے درگزر فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصتوں کو قبول کر لیا جائے غیر متجانف لی اس من گناہ کی طرف مائل نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتقاب کرنے والا نہ ہو تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا جبکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے انسان سے سکوت فرمایا کسی دوسرے انسان سے سکوت فرمایا حلال کا بیان آپ سے پوچھتے ہیں کون سی چیزیں حلال ہیں کہہ دیجئے کہ سب پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں صدائے ہوئے جانور شکاری جانوروں سے شکار کا حکم یعنی تمہارے لیے وہ زبیہ حلال ہیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو کھانے کی پاک چیزیں حلال ہیں وہ شکار حلال ہے جسے تم شکاری جانور ہو مثلا کتوں چیتوں یا بازوں وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرو جمہور صحابہ تابعین آئمہ کا مذہب ہے علی بن ابو طلح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شکاری جانور سے مراد صدائے ہوئے جانور ہیں کتے باز اور ہر وہ پرندہ جو شکار کرنا جانتا ہے اور جوارے سے مراد شکاری کتے چیتے اور شکرے وغیرہ ہیں مکلی بینہ کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ علم تم کی ضمیر سے حال ہو مطلب یہ ہے کہ یہ فائل سے حال ہو اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ مفعول سانی ہو الجوارے سے حال ہو یعنی وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے سکھائے ہوئے ان جانوروں نے کیا جو شکار کے لیے صدائے گئے ہیں اور انہیں اپنے پنجوں یا ناخنوں کے ذریعے شکار کریں اگر کوئی شکاری جانور اپنے پنجے یا ناخن کے بجائے ٹکر مار کر شکار کو قتل کر دے تو وہ حلال نہیں ہوگا اس لئے اللہ نے فرمایا اور جس طریقے سے اللہ تعالی نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریقے سے تم ان کو سکھاؤ اور اس طرح کہ جب اسے شکار کے لیے چھوڑا جائے تو وہ چل پڑے اور جب اسے روکا جائے تو فوراں روک جائے اور جب وہ شکار کو پکڑ لے تو اسے اپنے مالک کے لیے پکڑے رکھے حتیٰ کہ وہ اس کے پاس آ جائے اس لئے اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَقْنَا عَلَيْكُمْ وَدْكُلُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو جب شکاری جانور کو صدایا ہوا ہو وہ اپنے شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھے اور اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو یہ شکار حلال ہے خواہ وہ اسے قتل ہی کیوں نہ کر دے اس مسئلہ پر اجماع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں اور میرے لیے شکار پکڑتے ہیں اور میں اللہ کا نام لے لیا کرتا ہوں آپ نے فرمایا جب تم اپنے صدائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام بھی لے لے تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھالو میں نے کہا اگر وہ اسے قتل کر دیں فرمایا خواہ وہ اسے قتل کر دیں بس شرط ہے کہ قتل میں کوئی ایسا کتہ شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا مگر کسی دوسرے پر اللہ کا نام نہیں لیا ہوتا میں نے عرض کی کہ میں شکار پر چھوڑی لگی ہوئی لاتھی پھینکتا ہوں جو اسے لگ جاتی ہے فرمایا اگر تم ایسی لاتھی پھینکو اور وہ اسے پھار دے تو اسے کھالو اگر وہ لاتھی عرض کی طرف سے لگے تو چھوڑ لگا ہوا جانور ہے اسے مت کھاؤ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی ان سے فرمایا تھا جب تم اپنے صدائے ہوئے کتے چھوڑو اور اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑے گا اسے کھالو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق کتا فرمائے اور اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق کتا فرمائے اور ہمارے لئے یہ سب کام آسان کر دیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہد و اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ و اہل بیتی و بارک و سلام تصریر کتیر و آمین